بخت گرانے نکلے ہیں تم چلو ہمارے ساتھ چلو نگڑے نظام کو مجبور عوام کو اکدلانے نکلے ہیں تم چلو ہمارے ساتھ چلو بھنک بچانے نکلے ہیں تم چلو ہمارے ساتھ چلو اسلام علیکم والے والسلام مجھے بتائیں آپ باہر عمران حان کے لئے نکلی ہیں کیا جذبات کیوں آئی ہیں باہر آہائی دن تک باہر کے ملکوں میں کوئی بھی ملک میں پاکستانیوں کی عزت نہیں تھی خان کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے کیا کنیڈا کیا انگلینڈ کیا امریکہ اور پہلی دفعہ ہمارے ملک نے امریکہ کو جواب دیا ہے اور ہم لوگ خان کے لئے نکلے اپنے ملک کے لئے نکلے اور خان کے لئے نکلے کہ دوبارہ آئے ہمارا مطالبہ یہ کیا جذبات ہیں پاکستانی جو قوم ہے بری جذباتی کھوم ہے لوگ روئے بھی ہیں ہان کے لئے ہان کے لئے گسہ بھی ہوئے ہیں آپ کی کیا جذبات ہے میری بات سنیں پہلی بات تو جو ہے کہ مہنگائی تو پوری دنیا میں ہے خان نے مہنگائی نہیں کی ہار جگہ مہنگائی ہے آپ کی جذبات کیا ہے ہان کے لئے ناجمے بات ہے ہم چاہتے ہیں خان آئے اس سے موقع دیا جائے کیونکہ آنے والی نسلیں خان کو یاد کریں گی ہم ہو یا نہ ہو ہمارے آنے والی بچوں کے بچے ان کو یاد کریں گے آپ کیا میاں شباز شریف کو سیپٹ کرتی ہیں نہیں میں بھی سال پاکستان پپرز پارٹی کی صدر رہی ہوں لیکن میں نے پپرز پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی میں آئی ہوں صرف خان کے لئے یہ لوگوں کی جو جذبات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں جی والیکم اسلام آپ بھی باہر آئے ہیں کیا وجہ کیوں آئے ہیں باہر باجان پورے پاکستان کو بتایا یہ ساری قوم کیوں کٹھی ہوئی ہوئی ہے خان صاحب کے خلاف ہر بچے بچے کو بتا سازش ہوئی ہے ان کو پوری پولیسی کے تحت صرف اس لیے کہ وہ لوگوں کو کٹھا کر رہے ہیں وہ مسلم امہ کو لیڈ کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ اس ملک کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں یہ چور ڈاکو جو آج اوانوں میں آکے بیٹھے ہیں ہم پہ مسلط ہیں یہ بہرت جو تین تین دفعہ باریاں لے چکے ہیں یہ آج پھر ہم پہ مسلط ہیں صرف اور صرف ان کو نکالنے کے یہ سارے لوگ یہاں کٹھے ہیں خان صاحب کے خلاف پروپرس ان کو یہ ضمیر بیچ کے اپنے ضمیر کا سودا کر کے یہ سارے بہرت آج پھر دوبارہ ہم پہ مسلط ہیں قوم ان کو کسی صورت قبول نہیں کرے گی اور یہ میں بات آج کہہ رہا ہوں یہ ایک سار رہا گیا الیکشن کو یہ دوزار بائس میں الیکشن ہوں گے انشاءاللہ ان کو ہم نکالیں گے ان کو گرے پان سے پکڑ کے نکالیں گے ان کو مار کے نکالیں گے لیکن ان کو قبول نہیں کریں گے کسی صورت بھی ہم کل ہانت صاحب کو جو جب نکالا گیا ہانت صاحب ایک اپنی ڈائیڈی لے کے نکلے اور وکٹی کا نشان بنا کے پی ایما اسے روانہ ہو گئے تو کیا کہتے ہیں ایسے درویش انسان کے لیے اسے کیوں نکالا گیا کیا باہر پرپرٹی بنائی ہے کیا آجائداد حریدی ہے کیا کیا ہانت صاحب نے کیا میں اس عوام کو غلامی سے نکالوں یہ ایمپورٹڈ حکومت یہ اب اس بات کو بار بار ریپیٹ کرنا کی فائدہ نہیں ہے میرے خال میں یہ لوگ وہ ہی ہیں جو ہم سے ستر سال پہ ہم پہ کابز ہیں انہوں نے یہ ساری قوم کو یہ پیارت یہ چیری بلاسم چیری بلاسم چیری بلاسم چیری بلاسم یہ لوگ نا یہ سارے یہ سارے لوگ یہ سال ڈیٹس آر کے لیے کارے نا کوشش یہ لوگ ایمپائر کھڑیں یہ اپنا ایمپائر کھڑا کرنا ہے سارے تاکہ ہم الیکشن میں امران خان کو کس طرح دو نمبری کی طریقے سے نا ہرواس آگئے یہاں پہ یہ جنون طریقے سے انہوں کو چاہیے نہیں تھا ہم سب کارلے تھے آپ اوبرسیز ووٹرز کے لیے انہوں نے دیکھیں وہ اپنی رفارمز کی ہیں اور ایوی الیکٹریکل جو انہوں نے ووٹنگ مشینیں بنائی ہیں تاکہ کرپشن نہ ہو میں اندار ریکارڈ کہوں گا اس کے اندر یہ لوگ یہ ہی چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کوئی ایسا نہ ہو جس کے اندر یہ مافیا کہیں کٹرول میں آ رہے ہیں کوئی کام ایسا نہ ہو جس کے اندر اس ملک کی تقدیر بدلے جو مافیاں پہ مسلحہ تو وہ اسے دار ہے سلام علیکم اچھا آپ بتائیں آپ ہی باہر نکلے ہیں امران خان کے لیے کیا وجہ کیوں آئے ہیں باہر یار اس لیے نکلے ہیں شہبہ شریف آپ نے اچھا نہیں کیا امران خان کے ساتھ خامہ پہ نکل نکل دیا امران خان کو لیکن شہبہ شریف کا سمسہ بھی یہ پی ٹی آئی کے کارکون آپ کے نیند میں آئیں گے ٹھیک ہے مریم نواز آپ کے نیند میں تو میں آؤں گا لیکن بات سنو شہبہ شریف ابھی ہم آپ لوگوں کوئی اس طرح نہیں چھوڑیں گے کچھ شرم کرو یار تین چار سال سے امران خان حکومت کر رہا تھا وزیرستان میں کوئی دماغہ نہیں ہوا آج جب پہلا دین ہے اس کا آج ڈرون حملہ وہاں ہوئے ساتھ بند شہید ہوئے یار کچھ تو شرم کرو اور فضل رحمان تم تو شرم کرو یار تمہیں تو علیہ امین ایڈی آئی خان میں دس دفعہ ہارایا کیوں آتے ہو الیکشن میں جاو اپنے لیے ایک ڈیزل کا جنسی کولو یہ تو فیلا مولا فلانا فلانا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جائیں گے نہیں ابھی یہاں سے میری پی ٹی آئی اوام سے یہ گلہ شکوہ ضرور ہے کہ کل وہ اسی طرح کروڑوں کے ہوا میں نہیں لکھ لیتے لاکھوں کے ہوا میں جیسے آج چودہ پندرہ لاکھ لوگ آئے ہیں دو لاکھ تو خود میں نے گن لیے اس انگلی سے لیکن انشاءاللہ ہم اس عمران خان کو تقریباً یہ پندرہ بیس دن میں ہم اس کو پھر کرسی پر بیٹائیں گے اور یہ باقی چور جو ہے یہ یہاں پہ نہیں چلے گا اور عمران خان ہمارے لیے ابھی بھی پرائیم منیشٹر ہے ہم یہ نہیں مانتے کہ یہ ہمارا پرائیم منیشٹر ہے شباز وہ ابھی بھی ہمارا رہے گا اور بلاوالبوٹو بلاوالبوٹو تمہارے نیند میں میں شیخ راشید بھیجوں گا اچھا کیا وجہ کیوں آئے ہیں باقی کرپشن بچانے کے لیے جو نواز شریف باشریف نے چال چلی ہے وہ ٹوٹل فلاوب ہے ٹھیک ہے یہ لوگ کرپشن نہیں ہیں ملکہ صدہ کرنے جا رہے ہیں ڈرون ٹریک کو نہیں شروع ہو گئے زرداری صاحب کٹھے ہو گئے یہ ٹوٹل ان کا ڈرام ہے کچھ بھی نہیں ہے اب پیسوں سے آگے بعد نکل چکی ہے سیالکورٹ سے آئے جا سیالکورٹ سے آپ اسلام آبال پہنچ گئے ہیں کیا وجہ ہے کون سا جنون آپ کو سیالکورٹ سے یہاں بات ہے کہ تبدیلی کچھ بھی نہیں ہو سکتی جب تک خان نہیں آئے گا اور یہاں پہنچنے کی وجہ میں اپنے اپنی زندگی گزار چکے ہیں سارے آگے والے جو بچے آنے والے ان کا فیوچر کیا ہے کہاں دیکھتے ہیں ہم جو بندہ نصاب ایک لے گیا ہے ایڈیوکیشن کا اس کے خلاف یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جس پہ کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے جس پہ اس کے خلاف یہ کچھ ہو رہا ہے فوج کی بغاوت وہ نہیں کر رہا اس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کوئی ایک پوائنٹ بتا دیں کہ خان صاحب نے ملک کے لیے غلط کیا کوئی ایک پوائنٹ جو باقی کمتے کر چکی ہیں ان میں سے ایک پوائنٹ بتا دیں ان کو کچھ بھی نہیں ملا نکالنے کے لیے شبان شریف کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیا انہیں سیپٹ کرتے ہیں سر جی کہنا تو اس کو چاہیے جو لائک ہو نہیں نہیں کہنا اس کو چاہیے جو کچھ تنقید کا بھی اقدار ہو وہ تنقید کے بھی اقدار نہیں ہے وہ تنقید کے بھی اقدار نہیں ہے ساری باتیں آگے نکل چکی ہیں تنقید سے میں کہتا ہوں آپ غلط ہیں آپ کو صحیح کرنے کے لیے کہتا ہوں غلط ہیں وہ صحیح ہو نہیں سکتا ان کو غلط کرنے کا فائدہ وہ تو ختم ہوگی گزر کی بات ساری ان کی وزیر اعظم آ رہے ہیں سجی وزیر اعظم وہ کہتے تھے سیلیکٹڈ کو مہد مران خان کی اب بتائیں سیلیکٹڈ کو ہونا